اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اے عاشقان اولی اکرام آج ہم آپ کو کراچی جامع کلات کے بہت بڑے بزرگ قدیمی دور کے بزرگ حضرت سید قطب عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے آپ کی ولادت کے بارے میں بتائیں گے آپ کی کرامت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے چشمہ نکال لیا اور آپ کا مزار شریف زمین کے اندر ہے آپ کے دربار پر جنات والوں کی حاضریاں لگتی ہیں جنات کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں بہتی معلوماتی ویڈیو ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت با سعادت تیرہ رجب المرجب نو سو نینانوے ہجری کو اچھ شریف پنجاب میں ہوئی ابتدائی تعلیم والد گرامی حامد علی شاہ بخاری سے حاصل کی جن کا سلسلہ نصب مغدوم جہانیا جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ سے جا کر ملتا ہے ابتدائی بعد با عمر سترہ برس سلسلہ سہروردیہ میں والد گرامی سے کی اور آٹھ برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور جب اکیس سال کے تھے تو والد گرامی نے خرقہ وستار اتار کی اور اشاد دین کا حکم دیا جس کے بعد آپ پیدل حج بیت اللہ کے لئے روانہ ہوئے اور پھر زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پہنچے تو جاروب کشی اختیار کر لی اس دوران زیارت روح اقدس سے فیض یاب ہوئے اور اشعات دین کی ہدایت ملی آپ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے دہلی پہنچے اور مزارات بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی لے خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ تعالی لے اور حضرت نصیر الدین روشن دہلوی رحمت اللہ تعالی لے پر حاضری دی اس دوران احمد آباد گجرات بھی گئے اور اپنے جد امج سیدنا برہان الدین قطب عالم رحمت اللہ تعالی لے کے روزہ اقدس سے اقتصاب فیض کیا اور پھر سیر و سیاحت کرتے ہوئے کراچی پہنچے اس وقت یہ ساحل سمندر پر آباد ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچھ روایت کے مطابق ایسا بھی آباد تھا جس کا پیشہ سمندری سمندری تھا آپ کی تبلیغ حسن و اخلاق اور دعا سے وہ لوگ مسلمان ہو کر توبہ تائب ہوئے کچھ عرصے بعد آپ ساحل سمندر سے اٹھ کر بستی کے اطراف کے لئے نکلے تو موجودہ آرام باگ کے علاقے میں پہنچے جہاں اس زمانے میں ہندووں کا مندر اور دھرم شالہ واقع تھا اور سندھ و بند سے بنگلاج بروچستان جانے والے ہندو یہاں لازمی حاضری دیا کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ رام نے بنگلاج جاتے ہوئے یہاں قیام کیا تھا برسو تک یہ جگہ رام بس رام سیج شالہ کہلاتی رہی تھی قیام پاکستان کے بعد جب بہلی کے آرام باگ کو رام باگ کا نام دیا گیا تو جگہ بھی رام باگ سے آرام باگ قرار پائی جب بابا قطب عالم شاہ رحمت اللہ تعالی نے اس مقام پر موجود چشمے سے وضو کرنا چاہا تو ابتدان ہندووں نے انہیں روکا لیکن آپ کی گفتگو سن کر گھبرائے کہ اگر آپ یہاں ٹھیر گئے تو آنے والے ہندو یاتری آپ کی تعلیمات حسن و اخلاق اور شیری بیانی سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائیں اس لیے منت سماجت شروع کر دی کہ ہم ہندووں کا عقیدہ ہے کہ چشمے میں کسی مسلمان نے ہاتھ ڈالا تو یہ خوشک ہو جائے گا اس طرح ہزاروں یاتری جو یہاں سے گزرتے ہیں اس پانی سے جو ان کے نزدیک مقدس بھی ہے محروم ہو جائیں گے اس لیے آپ رحم کریں جس پر آپ وہاں سے اٹھے اور چند فرلانگ دور بائے سمت واقع اس میدان میں آ کر قیام فرمایا جہاں اس زمانے میں درختوں کا جھنڈ واقع تھا اور یہیں پچیس ربیو سانی ایک ہزار چھالیس ہجری میں وفاق پائی کراچی اور اطراف کے دیہات سے سیکڑو عقیدت من آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے ابتدائی مدتوں میں ایک ہندو پنڈت کے صاحبزادے کو آپ سے عقیدت ہو گئی تھی وہ آپ کے پاس اکثر حاضری دیتا ایک رود اس میں آپ سے کہا کہ ہندو اس علاقے میں آپ کو برداشت نہیں کریں گے اگر آپ چاہیں تو کچھ فاصلے پر آباد مسلمان آبادی میں چلے جائیں عالم شاہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا دوران گفتگو اس نوجوان نے کہا کہ اگر آپ بھی اس میدان میں اپنے لئے پانی کا چشمہ جاری کر لیں تو آپ کی یہ کرامت دیکھ کر ہندو باز آ جائیں گے اس پر آپ کو جلال آ گیا اور ہاتھ میں موجود علم زور سے بلند ہاتھ میں موجود علم زور سے بلند کیا اور زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کی دھار نکلی بابا کی کرامت دیکھ کر پندت پرکاش نات کے بیٹے نے دین حق قبول کر لیا تو بابا نے آپ کا نام نور احمد رکھا سبحان اللہ اور پیار سے خوب کہہ کر پکارتے تھے بیٹے نے قبول اسلام کی رادات والدین کو سنائی تو وہ بھی حاضر ہوئے اور زیارت کے بعد اسلامی نام محمد عثمان خطاب رکھا ہندو نے آپ کو بہت رزق کیا لالچ خوف جادو پر حرب اپنایا لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ناکام رہے نور احمد خوب رحمت اللہ تعالی نے تاریخ وفات جمعہ 25 ربی سانی 1046 ہجری بامتابق سن 1636 اور سن 1693 بکرامی بیان کی ہے آپ کے خلفہ میں امام دین محمد کلا المعروف امام شاہ درویش متفن مار واری لائن رنچو لائن دادا سید دعود بغدادی المعروف دادا پیر متفن اسلم روڈ رنچو لائن کے نام ملتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے فیض و کرم کے چشمیں جاری مغدوم عالم شاہ بخاری مغدوم عالم شاہ بخاری